ورحمت اللہ وبرکاتہ بارگاہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا حدیعہ پیش کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد معدن الجود والکرم وعالیہ وآصحابہ الكرام ابنہ الكریم مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دائمتا سرمدن ابدا عزیزہ نگرام وقال سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ مسلسل کئی جمعہ میں آپ کے سامنے میں رکھتا آیا ہوں چونکہ رمضان المبارکہ سے یہ سلسلہ شروع تھا اور گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ باب آپ کے سامنے رکھا گیا تھا جو چھٹی ہجری کا تھا چھٹی ہجری بہت اہم ہے سیرت میں ہجرت کا چھٹا سال جس میں سلحہ دیبیہ ہوئی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا ایک بہت بڑا مشن شروع فرمایا اور بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجنے شروع کی ہے اس وقت جو جس علاقے کا فرما روا تھا بادشاہ تھا اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاسد صحابہ کو خط دے کر بھیجتے ہیں اور انہیں دعوت اسلام پیش کرتے تھے تو صحابہ اکرام حضور کے خطوط لے کر کہ کہاں کہاں انہا گئے روم کا جو عظیم بادشاہ تھا ہرقل اس کے پاس گئے کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز اس کا نام اس کے پاس گئے پچھلے درس میں میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھار دیا ایران کا بادشاہ تھا اور حضور کے قاسد کو اس نے تکلیف پہنچائی اور پھر اس نے جیسی حضور کے خط کو پھارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا مزدقہ کتابی مزدق اللہ ملکہ اس نے میرے خط کو پھارا ہے اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا سال نہیں گزرا تھا کہ خسرو پرویز کا جو بیٹا شیروے تھا خود بیٹا اپنے باپ کو رات کے وقت سوتے وقت پیٹ پھار کر کے قتل کر دیا اور اپنے باپ کے ٹکڑے کر دیا اور اس کے بعد یہ جو کسرا بادشاہ کی سلطنت ہوا کرتی تھی پرشین ایمپائر جس کو کہتے ہیں بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں اتنی ہو گئیں کہ کوئی اس خطے کا مالک کوئی اس علاقے کا مالک تو پوری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے تبدیل ہو گئی صادق الوعد الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سچ ثابت ہوا جس نے میرے آقا کے خط کو پھارا تھا اللہ اس کی پوری سلطنت کو ٹکڑوں میں بدل دیا یہ چھٹی ہجری کا واقعہ تھا تقریباً آٹھ یا دس بادشاہوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں خطود بھیجے اس میں کئی تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کی تعظیم بھی کی جیسے نجاشی بادشاہ جو حبشاہ کا بادشاہ تھا جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے افریکن کنٹریز میں نجاشی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پاتے ہی اتنا رویا آنکھوں سے آنسوں آئے اور فوراں جو صحابی آئے تھے ان کے سامنے ہی کہا تم گواہ ہو جاؤ میں اس آخری رسول پر ایمان لاتا ہوں تو نجاشی اس وقت ایمان بھی لائے مسلمان بھی ہوئے صحابی رسول صحابی رسول کی دعوت پر ایمان لائے اور مرتبہ یہ پایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بظاہر زندگی میں کبھی زیارت تو نہیں کی نویں ہجری کو شاہ حبشا نجاشی کا انتقال ہو گیا حبشا میں لیکن مدینہ طیبہ میں رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی دور درازتے ہی ایمان لا کر کے اس عظمت تک پہنچ گئے ہیں اور شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی اور ایک خچر جس کو دلدل کہا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سواری تھی شاہ دلدل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یعنی کہا جاتا ہے یاد کیا جاتا ہے اس لقب سے شاہ دلدل سوار یہ بادشاہ مقوقس کا دیا ہوا حدیہ تھا اور عزت بی بی ماریہ قبطیہ جو مصر کی تھی وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیہ میں کنیز بن کر آئیں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح بھی فرمایا اور ان کے پیٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے یہ چھٹی ہجری کے واقعات جن کو آج میں نے آپ کے سامنے مختصراً ریپیٹ کیا ہے اب چھٹی ہجری کا جو اہم واقعہ ہے جس کے لیے تاریخ اسلام روشن ہے توجہ سے اس لیے کہ اسلامی فتوحات جتنی بھی فتح ہیں ان کا سہرہ اس چھٹی ہجری کی ایک جنگ سے ملتا جلتا ہے باقی پہلے کی جو فتوحات ہیں وہ اپنی جگہ پر لیکن دور دراز تک اسلام کی حیوت جو قائم ہوئی وہ چھٹی ہجری کا ایک واقعہ ہے اس واقعے کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے خیبر یہ چھٹی ہجری میں واقع ہوا بعض محررخین کے نزدیک ساتھویں ہجری میں کیونکہ یہ محرم کا واقعہ ہے محرم میں یہ جنگ پیش آئی تھی یہ خیبر کیا ہے جنگ خیبر کیا ہے اس کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں ارز کرتا ہوں اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوئے ایک ذات القرد چھوٹی سی جنگ ہے جس کو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا بھی کرتا ہوں عبد الرحمن فزاری قارہ کا رہنے والا ایک شخص چار سو لوگوں کو لے کر آیا تھا ذات القرد مدینے سے قریب ایک چراغہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونٹنیاں چرتی تھی اور خجوروں کے باغیچے تھے تو اس عبد الرحمن نامی کافر نے حضور کی ہونٹنیوں کو قبضہ کر لیا اور خجوریں بھی چوری کر لیا اور بھاگنے لگا اس وقت مدینے کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اقوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اکیلے تھے انہوں نے چار سو لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا وہ اکیلے ہی چار سو لوگوں کو دوڑاتے رہے اتنا دوڑائے کہ وہ سب بھاگتے رہے کیونکہ مدینہ طیبہ سے اس وقت کوئی اس واقعے کی خبر نہیں پاسکاتا سوائے حضرت سلمہ بن اقوہ کے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی کہا جاتا ہے سلمہ بن اقوہ یہ تیز دوڑتے اتنا تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان کی دوڑ کو نہیں پکڑ پاتا تھا اب یہ جب ان چار سو لوگوں کو بھاگاتے رہے اور اپنی تیروں سے ان کو نشانہ بناتے رہے حیرت کی بات ہے جب بھی میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں حدیثوں میں موجود ہے کہ چار سو لوگ ایک آدمی سے ڈر کر بھاگ بھی رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ ان کو بھاگاتے جا رہے ہیں پہاڑیاں آ گئیں تو عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا شخص پلٹ کر کے پوچھتا ہے اے شخص تو کیوں دوڑا رہے ہیں کیوں بغیرہ کیا چاہتا ہے حضرت سلمہ بن اقوہ نے کہا جب تک تمہاری جھولی میں مدینہ کی ایک کھجور بھی واقعی رہے گی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا اور جب تک رسول اللہ کی اونٹنیاں تم نے قبضہ کی ہیں انہیں آزاد نہیں کرو گے میں تمہارا راستہ آزاد نہیں رکھوں گا اور دوڑاتے رہے کئی لوگ انس میں سے گھوڑے سے گر جاتے تھے ان کی گردن پر یہ صرف پیر رکھتے وہ وہیں تھنڈا ہو جاتا یہاں تک کہ وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑ گئے عبد الرحمن نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگو ان کی ساری خجوریں پھینک دو جتنی چادریں ہیں بچھا دو اور جتنی اونٹنیاں ہیں انہیں چھوڑ دو ورنہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا تو اس کی بات پر سارے لوگوں نے اپنی اپنی خجوریں جو لوٹے تھے مدینہ کے عباغات سے سب چھوڑ دیا اونٹنیاں بھی چھوڑ دو سب کو جمع کیا حضرت سلمہ بن اکوہ نے خجوروں کو چادر میں اور تنہا وہ سارا مال اٹھا کر کندے پر اور حضور کی اونٹنیاں مہاکتے ہوئے مدینہ کی طرف لا رہے تھے اکیلے آ رہے تھے بیچ راستے میں پھر حضرت ابو قطادہ رضا اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی پوچھا کہاں سے آ رہے ہو تو حضرت سلمہ بن اکوہ نے واقعہ کہہ کر کے سنایا کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی ہیں حضور سے ملاقات ہوئی حضور نے کہا کہ تم صحیح سلامت آگئے ہمیں واقعہ کی خبر پہلے سے مل گئی تھی تو ابھی بھی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان کو پانی تک پینے نہیں دیا اگر آپ حکم فرمائیں تو ان سب کا پیچھا کر کے ان کو یہی ختم کر دیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہاری جو اٹنیاں تھی زمارے جو خجور تھے اس کے تم مالک ہو گئے ہو ان کا راستہ چھوڑ دو تب یہ واپس آئے حضرت سلمہ بن اکوہ عالی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریل رضا تعالی نے اس روایت کو نقل فرمایا اور فرماتے ہیں سلمہ بن اکوہ سے پوچھا گیا تمہیں خوف نہیں تھا ڈر نہیں تھا چار سو لوگوں کو اکیلے دوڑاتے چلے گئے مدینے سے باہر بھی چلے گئے تو جانتے ہیں کون سی طاقت تھی ان کے پاس سلمہ بن اکوہ کے پاس جو ان کو خوف سے آزاد کر رکھی تھی فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے تو سب حضور کے پاس ہاتھ دے رہے تھے حضور نے مجھ سے کہا سلمہ بن اکوہ آ جاؤ تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی میں بیعت کر چکا ہوں ایک بار وہ بیعت کر چکے تھے حضور نے برمایا دوبارہ کر لو اس میں کیا حرج ہے حضرت سلمہ بن اکوہ کہتے میں نے دوبارہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا حضور نے بیعت کیا تھوڑی دیر گزری تھی کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے حضور نے پھر پکارا سلمہ بن اقویٰ بیعت کیوں نہیں کر لیتے کہا یا رسول اللہ میں نے دو بار بیعت کی ہے حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو کیا حرج ہے حضرت سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا اور اس کے بعد جب نکلا حضرت سلمہ بن اقویٰ کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا بے باق ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا زرہ تو تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کہ دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھی کہ ان کے پاس ہے کونسی طاقت تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں اس کے تین دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی اب خیبر پر ہم آتے ہیں خیبر کیا ہے تقریبا مدینہ تیبہ سے تین سو بیس کلومیٹر دور یا تین سو کلومیٹر کے قریب ایک بستی ہے جس کو خیبر کہتے ہیں خیبر یہودیوں کا گڑھ ہے یہودیوں کا مرکز اور اس وقت سے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تیبہ آمد سے بھی کافی پہلے سے خیبر میں یہودیوں نے ایسا اپنا وہ جمعہ ہوا تھا کہ پورے عرب کے سب سے بڑے مالدار یہودی خیبر میں رہتے تھے اور جنگی طاقت بھی سب سے زیادہ ان کے پاس تھی اور غرور اور گھمند اتنا تھا پیسوں پر بھی اور جنگ پر بھی طاقت پر بھی کہ وہ کسی کو بھی ڈرہ دیتے تھے اور جب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبہ آئے ان کی دشمنی اتنی بڑھ گئی تھی اتنی بڑھ گئی تھی کہ آپ کو معلوم ہونا چاہئے کہ جنگ خندق ہوئی تھی اس کا واقعہ بھی میں نے تفصیل سے بتا دیا مدینہ تیبہ جنگ خندق جس وجہ سے ہوئی اس کا سبب یہودی تھے یہودیوں نے مکہ کے کافروں کو مشرکوں کو نجد کے کافروں کو سب کو جمع کیا تھا اور پانی کی طرح پیسہ بہایا تھا جنگ میں بارہ ہزار لوگوں کو رسول اللہ کے خلاف اکٹھا کیا تھا یہودیوں نے یہ خیبر کے یہودی تھے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے دو قبیل یہودیوں کے مدینے میں آباد تھے بنو نوزیر اور بنو قریضہ آپ کو میں نے سیرت کے بیان میں یہ بھی بتا دیا تھا اور یہ دونوں قبیلوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری کی تھی وعدہ خلافی کیا معاہدہ جو تھا اس کو توڑ دیا اس کی وجہ سے ان یہودیوں کو جو مدینے میں رہتے تھے جلاوطن کر دیا گیا تھا نکال کر باہر کر دیا گیا تو جتنے مدینے سے نکالے ہوئے یہودی تھے وہ سب خیبر میں جا کر جمع ہو گئے تھے خیبر میں جا کر کہ ان لوگوں نے اڈا بنا لیا تھا اور ڈیلی ان کی صرف اور صرف یہی منصوبہ بندی ہوتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کیسے مارا جائے کیسے قتل کیا جائے کوئی بھی دور درازتے اگر چھوٹی سی دشمنی رکھتا تھا رسول اللہ سے تو یہ یہودی خیبر کے پورا کا پورا مال ان کے پاس بھیجتے اور ان کو کھڑا کرتے کہ تم جاؤ ہم سپورٹ میں ہیں ہم سپورٹ کریں گے ساری جنگوں میں مشرقوں کا سپورٹ کرتے تھے اب میں آپ کو بتاؤں جن کے دلوں میں اتنا زہر بھرا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کا اب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ اب ان کی طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور بادشاہوں کو تک ان لوگوں نے اسلام پیش کر دیا اور اسلام اب مکہ مدینے کا نہیں رہ گیا اب تو ایران بھی چلا گیا ہے مصر بھی چلا گیا ہے حبشا بھی چلا گیا ہے یمن بھی چلا گیا ہے تو ان کے بیٹ کا درد اور بڑھ گیا ہے ان لوگوں نے پھر اب فیصلہ کرنا شروع کیا کہ اب سارے لوگوں کو جمع کرتے ہیں ایک قبیلہ تھا بنو غطفان یہ مشرقوں کا قبیلہ تھا اور وہ جنگی طاقت بہت زیادہ رکھتے تھے اس وقت عرب میں وہ نیڈر مانے جاتے تھے یہودیوں نے ان کو بلا کر کے جنگ کا پلان کیا کہ مدینے پر اچانک چڑھائی کریں گے اور تہس نہس کر کے رکھ دیں گے کسی کو خبر بھی نہ ہو پورے مدینے کی ہنٹ سے ہنٹ بجا دیں گے انہوں نے پلان کیا راتوں رات لیکن مخبر صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہوں بھلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی کہ یہودیوں نے میٹنگ کی ہے اور راتوں رات مدینے پر چڑھائی کرنے والے دوسرے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا تو جتنے صحابہ تھے سب جمع ہو گئے تقریباً سولہ سو صحابہ تھے کتنے سولہ سو صحابہ سولہ سو صحابہ مدینے تیبہ سے نکل پڑے حضور کے ساتھ کہ ان یہودیوں کو خیبر سے نکلنے سے پہلے ان کا راستہ ہم روکیں گے کہ مدینے پر کوئی بھی چڑھائی نہ کر سکے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر چل پڑے چال الڈی پڑ گئی ہے یہودیوں نے یہ سوچا تھا کہ مدینے پر اچانک حملہ ہوگا کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی لیکن ایسا ہوا کہ آٹھ دن کے بعد اچانک حضور خیبر پہنچ گئے ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب پہنچے صبح صبح ہو رہی تھی خیبر کی وادیوں میں حضور داخل ہو رہے تھے تو یہودی اپنے اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے لئے جا رہے تھے جیسے ہی مدینے کی فوج کو دیکھا حیبت تاری ہو گئی الٹے قدم اپنے کلوں میں واپس بھاگتے رہ گئے اور چیخ مارتے رہ گئے کہ محمد بھی آئے ہیں اور مسلمان بھی آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چیخ و پکار کو سنا ان کافروں کی وادی میں ہم اتر پڑے ان کی صبح خراب ہوئی جاتی ہے اور یہ خیبر اب برباد ہوگا حضور کے الفاظ تھے جملہ نکلا صحابہ اکرام اتنی جوشتے نعرہ لگا رہے تھے کہ یہودیوں کے سارے قلعے صحابہ کی آواز سے گونجنے لگے خیبر میں آٹھ قلعے تھے آٹھ مشہور قلعے انہوں نے بہت مشہور اس وقت کی طاقتور یعنی عمارتیں ایسی بنا رکھی تھیں کہ ان کا یقین تھا کہ کوئی ان قلعوں کو توڑ نہیں سکے گا اور حد تو یہ ہے کہ آج چودہ سو سال گزر گئے ابھی بھی وہ قلعے موجود ہیں آج بھی موجود ہیں خیبر میں وہ قلعوں کے باقیات کھنڈرات ابھی بھی موجود ہیں اب آپ اندازہ کریں کہ چودہ صدیان گزرنے کے بعد اب بھی وہ قلعے ہیں تو اس وقت کتنے محفوظ رہوں گے کتنے مضبوط رہوں گے ان کو بڑا غرور تھا آٹھ مشہور قلعے تھے قلعے نائم قلعے نطات قلعے قموس ان کے نام تھے الگ الگ ہر قلعہ الگ الگ کاموں کے لئے استعمال ہوتا تھا اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیبر جب پہنچے سولہ سو صحابہ ہیں اب سنیے ایک قلعے نائم تھا جس میں سارا زخیرہ تھا کھانا پانی اور سب کچھ وہاں پر تھا اور اس کی ذمہ داری سلام بن مشکم نام کا ایک یہودی وہ بہت ہی بہت ہی بغض و عداوت میں بھرا ہوا یہودی تھا اس کے ذمہ تھی اور قلعے قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا اس کی ذمہ داری مرحب نام کے یہودی کے پاس تھی اور مرحب وہ شخص ہے جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ہزار لوگوں سے تنہا لڑ سکتا ہزار انسانوں کی طاقت تھی جس کے پاس اس کا نام مرحب تھا پورے خیبر کے یہودی اس سے درتے تھے اور قلعہ قموس جو سب سے بڑا قلعہ تھا وہ اس کے اندر میں ہوا کرتا سب ان کی تقسیم تھی اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروعات فرمائی تو قلعہ نائم جو قریب تھا آبادی سے اس پر چڑھائی شروع کر دی تو جو صحابہ وہاں گئے تھے قلعہ نائم تو صحابہ اکرام کو سخت مصیبت اٹھانی پڑی کیونکہ اتنی سخت گرمی تھی کہ جس کی وجہ سے حلق میں کانٹے پڑ جاتے تھے پیاس کی شدت سے کئی صحابہ اس میں شہید ہوئے اخیرکار قلعہ نائم فتح ہو گیا ایک قلعہ فتح ہوا دوسرا فتح ہوا تیسرا فتح ہوا قلعہ اس طرح سے فتح ہونے لگ گئے ہیں یہودیوں کی تعداد میں آپ کو بتاؤں یہ سولہ سو صحابہ تھے اور یہودی اس وقت خود اور قبیلہ بنو غطفان جو مشرقوں کا قبیلہ تھا ان کو بھی جنگ کے لیے اپنے قلعہ میں بلا لیا تھا کل تعداد سب کی ملا کر آٹھ ہزار ہو چکی تھی آٹھ ہزار لوگ سولہ سو لوگوں سے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے قلعوں میں بندے ہیں کوئی باہر نکلنے کو تیار نہیں اب اس کے بعد یہ خیبر کا معاملہ بڑھتا گیا اس میں ہوا یہ کہ آخری جو قلعہ تھا قلعہ قموس یہ سب کے بس کی بات نہیں تھی بہت مضبوط قلعہ اور جو آدمی اس کا سپہ سالار ہے شہ سوار ہے وہ مرحب ہے پورا عرب جانتا تھا اس کی طاقت کو پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نوکی سپہ سالاری میں بھیجی حضرت ابوبکر صدیق آئے بہت ہی جامبازی اور بہدری کے ساتھ لڑائی کی لیکن وہ اتنا سخت تھا کہ یہودیوں کی طرف سے بہت سخت طریقے سے ڈیفنس ہوتا تھا صحابہ پیچھے ہٹ گئے کچھ شہید ہوئے کچھ زخمی ہوئے واپس آئے پھر دوسرے دن سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوالے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے صحابہ کی ایک جماعت تھی لیکن آج کا دن اور زیادہ سخت ہو گیا سارے یہودیوں نے اپنی طاقت جھونک دی کلے قموس کو بچانے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی جماعت کو لے کر شام میں واپس آ گئے اب یہ محاصرہ بڑھ گیا بیس دن چلا کنٹینیو محاصرہ ان قلوں کا لیکن فتح ہونے کا نام نہیں تھا جلال پیغمبری کو دیکھیں ہیں صحابہ بیس دن سے تپتی ہوئی گرمی میں مدینے سے تین سو کلومیٹر باہر ہیں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری منزل ابھی کہاں ہے کب تک ہے رات کا وقت تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں تھے ارشاد فرمایا لَأُعْتِيَنَّ غَدًا رَایَتًا رَجُلًا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل کے دن میں اپنا جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول جس سے محبت کرتے ہیں وہ خود بھی اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور پھر میرے آقا نے فرمایا خیبر کی فتح اسی کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے صحابہ کہتے ہیں پوری رات بے چینی اور کروٹ لیتے ہوئے ہم نے گزاری نبی پاک نے بشارت دی ہے تو اب تو ہونا ہی ہے حضور نے فرما دیا ہے کہ میں کل اپنا جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضا و تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری آنکھ تک نہ لگی پوری رات اور اس تمنا میں کہ صبح ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جھنڈا مجھے دے دیں کہ اس میں تین بشارتیں تھی ایک بشارت یہ تھی کہ وہ شخص جس کو میں جھنڈا دوں گا وہ اللہ اور رسول سے بہت محبت کرتا ہے دوسری بشارت یہ تھی کہ اللہ خود اس سے محبت کرتا ہے تیسری بشارت یہ تھی کہ اسی کے ہاتھ میں خیبر کی فتح رکھی ہے حضرت عمر کہتے ہیں پوری رات پلک بھی جھبکا نہیں اسی آس میں اسی امید میں پوری رات گزاری پورے صحابہ کا یہی حال تھا صبح جب ہوئی دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوں میں حاضر ہوئے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پرچم تھال جھنڈا تھا اب جنگ کے لئے روانہ کرنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کی فوج ہے سارے صحابہ گردنیں اونچی کر کر کے دیکھ رہے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھرے مجمع میں اعلان فرمایا علی کہاں ہے علی کہاں ہے اس مجمع میں حضرت علی نہیں ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بخار میں ہیں بیمار ہیں اور آشوب چشم ہے آنکھیں لال ہو چکی ہیں آنکھوں سے پانی آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ اسی حالت میں بلالاؤ صحابہ گئے حضرت علی کو بلالائے بخار کی حالت میں ہیں آنکھوں میں آشوب ہے سرخی آ چکی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا اپنا لعاب پاک نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا حضرت علی فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا کبھی آنکھوں میں کوئی مرض آیا ہی نہیں تھا بخار بھی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں موجود پرچم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا کہا جاؤ علی تمہارے ہاتھ میں اللہ نے فتح رکھی ہے میرے عزیزو ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کیا معاملہ ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی کے ہاتھ میں ہی یہ جنگ فتح ہونی ہے تو پہلے دن کسی اور کو کیوں بھیجا دوسرے دن اور صحابی کو بھیجا یہ بیس دن کا محاصرہ کس بات کا تھا یہ سارے معاملات کس لیے تھے ایک بات یاد رکھیں فتح اسلام کے حق میں ہے اور غالب اسلام ہو کر رہے گا لیکن قدرت کا قانون یہ ہے جیسے میراج میں بھی آپ کو معلوم ہے نمازیں تو پانچ ہی ہونی تھی لیکن نو مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا جانا کیوں رکھا گیا خدا کی قدرت کا قانون یہ ہے کہ پہلے اسباب کی طرف دیکھو بعد میں اسباب کا خالق خود تمہارے لئے راستے پیدا فرمائے گا جنگ تو فتح ہونی ہی ہے لیکن تمہیں سٹرگل کرنا پڑے گا میدان میں مشکلیں اٹھانی پڑے گی بعد میں فتح تو تمہارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكریم اپنے ہاتھ میں پرچم لے کر کے جب قلع قموس کی طرف بڑھتے ہیں جانتے ہیں وہ تاریخ کا وعظیم دن ہے محرم کی غالباً نویں تاریخ ہے میں نے شروع میں ہی کہا کہ یہ ایک تاریخ کا ایسا حصہ ہے جس سے ساری باتیں آگے کی فتحات جڑی ہوئی ہیں کیوں میں آپ کو بتاتا ہوں حضرت علی جس انداز سے جا رہے تھے اس وقت لوگوں کے اندر حیبت تاریخ تھی صحابہ آپ کے ساتھ تھے جیسے ہی قلع قموس کے پاس گئے سیدھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الكریم نے للکار کر کے مرحب یہودی کو بلایا کہ باہر آجا اپنے قلعے سے اور مجھ سے مقابلہ کر وہ ہاتھی کی طرح سے ڈیل ڈول رکھتا تھا اور خرامہ خرامہ سامنے آیا اور للکار کر کے کہنے لگا قد علی مت خیبروں انی مرحبن شاک السلاحی مجربن تمہیں معلوم ہے پورا خیبر مجھے جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں شیر پڑھ رہا تھا پورا خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں سر سے لے کر پیر تک ہمیشہ ہتھیار میں رہتا ہوں اور نہایت ہی تجربہ کار آدمی کہ جس کا وار کبھی خالی نہیں جاتا ہے اس کے جواب میں مولا علی کرم اللہ و جہوالکریم فرماتے ہیں اَنَ الَّذِي سَمَّتْنِ اُمِّي حَيْدَرَا قَلَيْتِ غَابَاتِنْ كَرِيْهِ الْمَنْزَرَا تجھے پتا ہے میری ماں نے ہی میرا نام حیدر رکھا ہے حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے قَلَيْتِ غَابَاتِنْ كَرِيْهِ الْمَنْزَرَا حیبتناک شیر جب بھوک کی وجہ سے کچھار میں دہارتا ہے اس کو حیدر کہا جاتا ہے جب یہ رجزی اشعار کا تبادلہ ہو رہا تھا وہ یہودی مرحب جو سر پر ٹوپی پہنتا تھا وہ ایسی ٹوپی لوہے کی کسی کے پاس تھی نہیں جسم پر جو لوہے کا خود لباس ہوتا تھا وہ ایسا لباس کسی کے پاس نہیں تھا مقابلے میں وہ آیا اور اس نے حضرت علی کرم اللہ و جہوالکریم پر بہت تیز وار کی لیکن وار خالی گیا حضرت علی کرم اللہ و جہوالکریم پر کوئی وار نہیں آیا پلک کر جب حیدر کررار نے وار ماری تو اس کی خود کو ٹوپی کو کاٹتا ہوا یہاں تک کہ اس کے جبروں تک حضرت علی کی تلوار آگئی اس کے دانتوں کو تک کاٹتی ہوئی آگئی اس کے بعد دوسرا وار بھی نہیں پڑا تھا کہ مرحب زمین پر ڈھیر ہو کر تڑپنے لگ گیا اتنا ہی نہیں ہے کہ یہ منظر دیکھ کر کہ جتنے یہودی تھے سب کے سب ٹوٹ پڑے کس پر حیدر کررار پر اکھیلے بطل جلیل ہیں جس طرف سے آتے تھے صحابہ کہتے ہیں حضرت علی کی تلوار اس دن جو چمک رہی تھی ہمارے جسموں میں حیبت تاری تھی کبھی ادھر چمکتی ہے کبھی ادھر چمکتی ہے آپ کو پتہ ہے ایک لقب آپ کا کررار ہے کررار کا مطلب کیا ہوتا ہے پلٹ پلٹ کر کے حملہ کرنے والا اور ایسا حملہ کرنے والا کہ سامنے والے کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیتا حضرت علی کی تلوار نے اتنے وار کیے کہ یہودیوں کی صفے درہم برہم ہو گئی بعض تو لوگوں نے یہ سوچا کہ جان بچانے میں آفیت ہے جب ہمارا سردار ڈھیر ہو کر تڑپ رہا ہے ہمیں اس سے مقابلے کی کیا تاو ہے بڑھتے گئے حضرت علی سیدھے قلع قموس جو تھا وہاں جا کر کے کھڑے ہو گئے تو یہودیوں میں ایک اعلان ہوا کہ اگر یہ علی بن ابی طالب قلعے کے اندر گز گیا تو خیبر قیامت تک ہمارے ہاتھ میں نہیں آسکتا اپنی طاقت لگا دو سارے یہودی ٹوٹ پڑے جتنی فوجیں تھی ٹوٹ پڑیں جانتے ہیں حضرت علی اپنا ڈیفنس کیسا کر رہے تھے اپنے بچاؤں کیلئے کیا کر رہے تھے قلعے قموس کے دروازے کو جو پھاتک تھا ایک ہاتھ سے اکھار دیا اور بائیں ہاتھ سے صرف دروازہ پکڑتے تھے سیدھے ہاتھ سے تلوار سے حملہ کیا کرتے تھے ایک ہاتھ میں دروازہ لے کر کے ڈیفنس کر رہے ہیں ڈھال بنائے ہوئے ہیں جہاں سے تیر آئے یا تلوار آئے اس دروازے سے آپ نے اپنے آپ کا ڈیفنس کیا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے رہے وہ دروازے کو ایسے اپنے ہاتھ میں نچھا رہے تھے جیسے کوئی چھوٹا کھلونا اپنے ہاتھ میں نچھایا جاتا ہے حضرت علی کرم اللہ و جہول کریم نے اس قلعے کا بھاتک توڑ دیا جس کو بیس دنوں سے صحابہ جا جا کر کے آ رہے تھے توڑ نہ سکے تھے پھر اس کے بعد جب جنگ تھنڈی ہوئی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قلعے کا بھاتک اٹھا کر کے پھینک دیا پھینکا نہیں پوری جنگ بھر حضرت علی اس دروازے کو پکڑ کر کے جنگ کرتے رہے اور قلعے کے اس دروازے کو اپنی ڈھال بنائے رہے جب یہودی سرد پڑ گئے تھنڈے پڑ گئے تو اس قلعے کے دروازے کو آپ نے اٹھا کر پھینک دیا صحابہ کہتے ہیں ہم بعد میں چونکہ وہ راستے میں پڑا تھا اٹھانے کے لئے گئے تو چالیس صحابہ مل کر کے اس دروازے کو اٹھانا پا رہے تھے جو تنہا حیدر کرار اتنی دیر تک اپنے ہاتھ میں لے کر کے لڑتے رہے کون ہے یہ حیدر کرار یہ وہی حیدر کرار ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں سب سے پہلے اسلام کی دعوت دی تھی تو مکہ والوں نے انکار کیا تھا نو سال کا ایک بچہ کھڑا ہوا تھا کہا یا رسول اللہ میں آپ کے دین کی حمایت کروں گا پتلی پتلی ٹانگیں تھی کمزوری تھی رسول اللہ نے اس نو سال کے بچے کو دیکھا اور سینے سے لگایا اور بارگاہ رب العزت میں ارز کیا کہ مولا اس کی ٹانگوں میں اور اس کی بازووں میں تو طاقت عطا فرما وہ نو سال کا بچہ جب پچیس سال کا ہو گیا ایبر بن کر کے نکلا حیدر کرار بن کر کے نکلا اسی لئے سچ کہا ہے جس نے کہا ہے شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگا لا فتا الا علی لا صحیف الا ذل وقار یہ ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے بارسی میں شاہ مردان شیر یزدان نوجوانوں کا اگر کوئی بادشاہ ہے تو وہ حیدر کرار ہے شیر یزدان اگر اللہ کا کوئی شیر ہے تو حیدر کرار ہے قوت پروردگار اللہ کی طاقت کا مظہر دیکھنا ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے لا فتا الا علی سچ کہا جس شاعر نے کہا لا فتا الا علی پورے لوگوں میں اگر جوان کوئی کہانے کے لائق ہے تو وہ علی بن ابی طالب کا نام ہے لا صحیف الا ذل فقار اور دنیا میں اگر کسی تلوار کو تلوار کہلانے کا حق ہے تو وہ ذل فقار حیدری کا نام ہے عزیزان اگرام اوقات یہ خیبر فتح ہوا جیسے یہ خیبر فتح ہوا صحابہ میں اتنا جوش پھر گیا تھا نہ قلع قموس باقی رہا نہ مرحب باقی رہا اور خیبر کو جو مولا علی نے اس وقت توڑا تھا چودہ صدیان گزر گئی آج تک یہودیوں کا اس میں داخلہ نہ ہو سکا تھا یہودیوں کو پتا تھا یہ ایک بار علی اس میں داخل ہو گیا تو قیامت تک خیبر ہمارے ہاتھ میں نہ آسکے گا آپ کو پتا ہے دوہزار اٹھارہ کی بات میں بتاؤں دوہزار اٹھارہ میں انگلینڈ میں لندن کی سڑکوں پر پوسٹر اور بینر ہورڈنگ کارڈ لیے ہوئے یہودی احتجاج کر رہے تھے پروٹسٹ کر رہے تھے کہ خیبر ہمارا تھا ہم کو نکالا گیا تھا اور تمہاری ہماری لاست جنگ خیبر تھی اس کے بعد نہیں ہوئی اس طرح کی باتیں یعنی میں نے محسوس کیا کہ مسلمان تو بھول گے خیبر کیا ہے یہودیوں کو جن کو مار پڑی تھی آج بھی یاد ہے کہ مولا علی نے کیسے مارا تھا آج بھی یاد ہے کہ حیدر کررار کی وار کیسی تھی صدیان گزر گئیں وہ زخم ابھی تک بھرا نہیں ہے اس لئے میرے عزیزو آپ کو دیکھنا چاہیے کہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو انہوں نے بنایا ہے اسرائیل جو آج فلسطین کے حصے میں زبردستی قبضہ کیا ہوا ایک چھوٹا سا ملک ناجائز قبضہ انہوں نے جو اپنے خوابوں کا ایک نقشہ بنایا ہے کہ اسرائیل کہاں تک ہوگا انٹرنیٹ پر دیکھیں گے تو آپ محسوس کریں گے انہوں نے گریٹر اسرائیل کا نقشہ جو بنایا ہے اس میں خیبر بھی شامل کیا ہے کہ خیبر تک مدینہ کی وادیوں تک ان کو اسرائیل بنانا ہے جہاں سے ہم نکلے تھے وہاں واپس آئیں گے لیکن انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا مولا علی کرم اللہ و جہوالکریم کی وار جو پڑی تھی وہ قیامت تک تازہ رہے گی انشاءاللہ میرے عزیز و خیبر وطہ ہونے کے بعد اب عدل مصطفیٰ کو بھی دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ یہودی ہیں جو ساری جنگوں میں جڑکہ کام کرتے رہے جڑکہ کام کرتے رہے لوگوں کو بھڑکانے میں حضور کے خلاف دشمنی پر اُبھارنے میں پیسہ بہانے میں سب کام کرتے رہے آج سب ٹوٹ کر بکھر گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیا کرنا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن جب صحابہ سے مشورہ لیا صحابہ نے اے عرض کیا جیسے ان کو مدینہ سے بھگایا گیا تھا خیبر سے بھی نکال دیں یہاں سے بھی نکال کر ان کو جلاوتن کر دیں لیکن وہ مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عظیم اخلاق لے کر زمین پر تشریف لائے خیبر کے یعودیوں سے پوچھا کہ تم کو جلاوتن کیا گیا تھا اور تم نے بار بار ایگریمنٹ توڑا معاہدے توڑے ہیں اب یہاں سے بھی تمہیں جلاوتن کرنے کا مشورہ آیا ہے صحابہ سے یعودیوں نے رونا دھونا شروع کیا اور کہا آپ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عدل کے شہ سوار ہیں ہمیں موقع عطا کریں ہم خیبر چھوڑ کر جانا نہیں چاہتے ہماری زمینیں ہمیں دے دیں لیکن سال بھر میں جتنی بھی اس کی آمد ہوگی اس کا آدھا ہم مدینے پہنچا دیں گے خجوریں ہوں فصلیں ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا خیبر ان کے حوالے کر دیا اور پھر وہ آدھا حصہ مدینے طیبہ ہر سال دینے کے لیے راضی ہو گئے اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما لیا اب اتنی بات نہیں حضرت عبداللہ بن رواحر اللہ تعالیٰ ہر سال جب یہ خیبر آتے یا ایک دوسرے صحابی یہ آدھا حصہ لینے کے لیے آتے تھے تو پورے خیبر کے یہودی مال جمع کرتے اس میں آدھا آدھا حضرت عبداللہ فرما دیتے اور اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ لے کر کے نکل جاتے سارے یہودیوں کو جمع کرتے کہا میں نے پورے مال کا آدھا آدھا کیا ہے ان میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو باقی مدینے بھیج دیں یہودی کہتے ہیں ایسا عدل ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں کہ ہمیں پہلے خیدی آجائے ورنہ کوئی بھی ہوتا حاکم تو اچھا مال اٹھا لیتا اور برا مال چھوڑ کے چلا جاتا یہ رسول اللہ کے صحابہ چھے کہتے ہیں جو تمہیں پسند ہے وہ رکھ لو جو چھوٹ گیا وہ مدینے بھیج دوں اتنے ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا حضور تین دن کے بعد خیبر سے نکل رہے تھے زینب نام کی خاتون تھی جس کا شوہر قتل ہو گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بڑی محبت لے کر آئی بہت محبت کے ساتھ اور یوں کہا کہ میں آپ کی پیروکار ہوں بڑی مشتاق تھی آپ کے دیکھنے کی آپ میرے گھر تشریف لائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کچھ صحابہ کو اس نے اپنے گھر پر دعوت کی اور دعوت کیا کھانے میں اور گوشت میں نہائیتی خطرناک زہر ملایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا جو صحابہ موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دعوت ہوئی جیسی حضور نے پہلا لقمہ اٹھایا جو گوشت کی بوٹی تھی یا جو لقمہ تھا وہی بول پڑا کہ مجھ میں زہر ملا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اپنی زبان پر لگایا ہی تھا نکال کر پھینک دیا لیکن دوسرے ایک صحابی حضور سے پہلے پیٹ بھر کر کھا چکے تھے اور وہ زہر کے اثر سے فوراں ہی شہید ہو گئے یہ یہودیوں نے حضور کے معافی کے بعد اعلان کے بعد پھر بھی یہ حرزہ سرائیاں یہ سارے کام کرتے رہے اور آج تک کرتے آئے ہیں آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود معلوم ہونے کے بعد یہودیوں کو بلایا کہ اس خاتون کا کیا کیا جائے اس نے اقرار کر لیا کہا ہاں ہم نے زہر ملایا تھا کہا کیوں کہا ہم یہ دیکھ رہتے اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو آپ کو خبر ہو جائے گی ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی ہم بچ جائیں گے آپ زہر سے ختم ہو جائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زہر کے اثر سے کچھ نہیں ہوا اور حضور بچے اس زہر سے لیکن ان یہودیوں میں سے کوئی بھی اسلام کی طرف آیا بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے بدلہ نہیں لیا اسے معاف کر دی اپنی ذات کے لئے حضور نے کبھی بدلہ لیا ہی نہیں اسے چھوڑ دیا اور پھر وہاں سے نکل پڑے یہ زہر کا جو اثر تھا پوری زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلو پر سر پر اثر لگا رہا جلن ہوتی تھی تھوڑا چکھا ہی تھا اتنا خطرناک زہر یہ یہودیوں کے پاس ہوا کرتا کہ انہوں نے اپنے زہر سے کئی لوگوں کو مارا ہے یہ یہودی ایسی قوم ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت فرمائی یوں ہی نہیں بعض لوگوں کو لگتا ہے کہ بار بار اس ٹاپک پر کیوں ہیں رمیہ ہم ہر نماز میں یہ کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم والاللہ لین سورہ فاتحہ کے آخر میں المغضوب کا مطلب ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا وہ قوم یہودیوں کی ہے سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ جس قوم پر تیرا غضب نازل ہوا اس قوم سے ہمیں بچائے رکھ ان کے راستے سے ہمیں بچائے رکھ یہ اتنی خطرناک سازشی قوم ہے کہ آج پوری دنیا کو انہوں نے ہلا کر رکھا ہے آج پوری دنیا کو کریڈٹ نظام پر لاکر رکھا ہے یہ جتنے ورلڈ کے بڑی بڑی بینکیں ہیں انہوں نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے سونے پر یہ اپنا قبضہ جمع ہوئے ہیں جیولری اس کو نام دیا گیا ہے سونے چاندی کے تمام زیورات کو جانتے ہیں اس کے ایک محقق نے کہا تھا جیوز یہودی جیوز کہلاتے ہیں اور جیوز سے انہوں نے جیولری کر دیا ہے کہ سونے چاندی کا حق صرف اور صرف جیوز کے پاس ہے یعنی یہودیوں کے پاس دوسرے کوئی اس کا حق نہیں رکھتے ہیں اور یہ مال سونہ چاندی ہی ہے جو پوری دنیا کی کرنسی کو اوپر نیچے کرتا ہے یہ سارا نظام انہوں نے بنا رکھا ہے دنیا کو کرزے دے دے کر کے ورلڈ بینک سے اپنا مکروز بنائے رکھا ہے دنیا کو جنگوں کی ہتھیار خوب بیچتے ہیں یہ سارے ہتھیار بناتے ہیں اور پورے بیچتے ہیں اس کا کاروبار بھی کرتے ہیں دنیا کی بڑی بڑی دوائیوں کی کمپنیاں بلکہ بائے ویپن کے طور پر استعمال کرتے ہیں ڈرگ مافی آئے سب یہودیوں کے کنٹرول میں آج اسی لئے میں آپ سے کہتا ہوں یہ اتنی شریر قوم ہے کہ اس سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہا اللہ کی بارگاہ اور آخیر میں میں آپ کو بتا دوں جب قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس وقت دجال کو قتل کر رہے ہوں گے اور دجال کی فوج میں ساٹھ ہزار یہودی ہوں گے ساٹھ ہزار یہودی اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہوں گے ایمان والوں کے ساتھ اس کی حمایت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوں گے تو حدیث پاک میں ہے کہ جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے یا مسلمان جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے ان مسلمانوں کو جو پتھر ہیں جگہ جگہ کے وہ پتھر پکار کر کہیں گے یا مسلم ورائی یہودیاں اقتل ہو اے مسلمان میرے پیچھے کہ یہودی چھپا ہوا ہے آجا اسے قتل کر دیں پتھر تک بولے گا کہ یہودیاں چھپا ہوا ہے اس سے آپ اندازہ کریں یا ایسی شریر قوم ہے جس سے پتھر بھی پناہ مانگتے ہیں عزیزان اگرامی وقات سیرت کا یہ حصہ تھا چھٹی ہجری کا میں نے جو شروع میں بات کی تھی اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں کہ ساری جنگوں کا دار و مدار پھر خیبر پر کیوں ہے اس کی وجہ تھی کہ چھ سال تک جب سے مدینے میں حضور تھے وہ گٹ جوڑ کی جیسے سیچویشن تھی کبھی یعودیوں کے ساتھ مل کر کے مشرکوں سے لڑتے تھے لیکن جب خیبر وطا ہوا خیبر میں سب سے بڑی طاقت تھی یعودیوں کی پیسہ سب سے زیادہ تھا جنگی طاقت سب سے زیادہ تھی جیسے ہی خیبر فتح ہوا ایران بھی کانپنے لگ گیا روم بھی کانپنے لگ گیا مصر بھی کانپنے لگ گیا سارے بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ مسلمانوں کی حیبت سے کانپنے لگ گئے اسی لئے ہم کہتے ہیں دنیا کی جتنی فتوحات بعد میں ہوئی وہ در اور خوف ان کے دلوں پر ایسا سوار تھا کہ انہوں نے خیبر کے تکڑے کر کے رکھے ہیں لہٰذا مسلمانوں کے مقابل میں آنے کی کوئی جرت نہ کر سکا اسی لئے ہم کہتے ہیں باقی ساری فتوحات کا سہرہ بھی خیبر کے فاتح مولا علی کرم اللہ و جہوالکریم کے سر جاتا ہے اسلام کی فتوحات کی بنیاد حیدر کررار کے سر پر جاتی ہے اللہ کریم زندگی بھر ہمیں مولا علی کرم اللہ و جہوالکریم کے عاشقوں میں شمار فرمائے اور دعا یہی کرتے ہیں کہ اے مولا ہم سب کو بازوِ حیدر عطا فرما بازوِ علی بن عبی طالب کی قوت عطا فرما اے کریم خدا اسلام کو پھر سے سرخ روئی عطا کر دے امتِ مصطفیٰ کو پھر سے عزت و وقار عطا فرما دے کریم خدا رحم الرحمین مولا تیرے حبیبِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوں میں زندگی عطا فرما ان کے قدموں میں ہمیں موت عطا فرما وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین سلام علیہ